دنیا کے اثار قدیمہ میں شایدی کو جگہ مصر کے قدیم احرام سے زیادہ پرسرار اور پرحبت ہوگی کئی ازار سال قبل تعمیر کی گئی امارت آج تک انسانی ذین کیلئے معاملہ بنی ہوئی ہے اور بہت سے سوالات کے جوابات آج کی جدید سائنس بھی نہیں ڈھونڈ بائی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احرام مصر کے متعلق اصل حقائق کیا ہیں ٹائمز ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مصول ہو سکے احرام مصر وقت کے فیرون بادشاہ اوفو کے لیے بنائے گئے یادگار مقامات ہیں جن میں بادشاہوں کی لاشوں کو تفن کر کے محفوظ رکھا گیا ہے ان ناشوں کے ساتھ ہیرے جوارات مشروبات لباس پرتن ہتیار جنور اور کبھی کبھی تو خادم اور غلام کو بھی ساتھ دفن کیا جاتا تھا یوں تو مصر میں 138 سے زائد پیرامیڈز ہیں اور قائرہ کے مضافات علاقے غزہ میں تین احرام موجود ہیں لیکن صرف غزہ کا عظیم احرام ہی قدیم دنیا کے ساتھ اجمعوں میں سے ایک ہے آئیے ان عظیم اجمعوں کے بارے میں جانتے ہیں احرام مصر کا احرام 490 فٹ بلند ہے 43 صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے اونچی امارت رہا لیکن پھر 19 صدی میں ہی اس کی اونچائی کا ریکار ٹوٹا اس کا رقبہ 13 اکرز پر محیط ہے جو قریباً 16 لا فٹ بال میدانوں جتنا بڑا ہے یہ 30 لاکھ چونے کے پتھر کے بڑے بڑے بلاک سے تعمیر کیا گیا عظیم پیرامیڈز کو اتنی امدگی سے تعمیر کیا گیا کہ موجودہ ٹکنولوجی بھی ایسی شاکار کی نقل تعمیر کرنے سے کاثر ہے مصری فرانکوفو کے وزیر ہیمون یا ہیمونوں نے اس ایرام کا نقشہ تیار کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ میروپو نامی شخص مہر انجین نے یہ ایرام تقریباً 20 برس میں بنایا تھا اور ایک لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی اس ایرام کا وزن تلیور پانچ سے نو ملین ٹن ہے اس کے وزن کے ساب سے اسے بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا اور ہر ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگائے گا ہر ایک گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے اس عظیم ایرام کو لے کر اکثر سوال اٹھائی جاتے رہے ہیں کہ بغیر مشینوں کے بغیر جدید آلات کے مصریوں نے کیسے اتنی وزنی پتھروں کو 490 فٹ کی بلانی تک پہ جایا اور اس عظیم مصبے کو محض 20 سال میں مکمل کیا گیا جدید حقیق بتاتی ہے کہ عظیم ایرام مصر کے چونہ پتھر کے بلاکس کو 800 کلومیٹر دور سے لائے گیا مصری کاریگر ان چونہ پتھروں کو پہلے پانی میں ڈبو کے رکھتے جس سے چونہ پتھر ٹوٹ جاتا پھر اسے اتھوڑوں سے تناشا جاتا اور کشتی کے ذریعے درائی نیل سے اس مقام تک منتقل کر دیا جاتا ایک نازک مطابق 5.5 ملین ٹن چونہ پتھر 8000 ٹن کرنائٹ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر ایرام کی تعمیر میں استعمال ہوئے تھے تعمیر مکمل ہوئے کے بعد سفید چمہدار پتھر سے اس کی ملمہ کاری کی گئی 300 قبل مسیح میں آئے ایک زلزلے کی وجہ سے اس کی اوپر کی سطح کا سفید پتھر گر گیا جو کہ 356 میں سلطان الناصر ناصر الدین الحسن قائرہ اٹھا کر لے گیا جس سے ایک مسجد اور ایک قلعہ تعمیر کیا گیا آج بھی ان پتھروں کی باقیات ایرام میں موجود ہے ایرام کی تعمیر کے لیے دو لاکھ میتھی کاریگروں اور مزدوروں کے پانچ گروہ بنائے گئے اندازہ ہے کہ 32 سال قبل مسیح اس سے بنایا گیا اس کے باوجود اس وقت کے مصریوں کے پاس ٹکنالوجی صفر کے برابر تھی یہ ایرام مصری ادار الحکومت قائرے کے قریب گیزہ کے مقام پر واقع ہے اور ان میں سے سب سے بڑا مقبرہ قدیم فیرون خوف اسے منصوب ہے ان تمام احراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کی گئے سمان پیمیش کی درستی ان امارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائزدانوں اور مائرین کو حیران کر رکھا ہے جو سبیوں سے ان پر وورو فکر کر رہے ہیں شاید پوری دنیا میں اس قدر پھر اسرار اور تعجب خیز کوئی امارت نہ ہوگی جو ایک بیران میدان میں کھڑی پوری دنیا کی سائزدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو جو پتھر احراموں کی تعمیر میں لگائے گئے ان کا وزن دو سے پندرہ ٹن تک ہے احرام میں تقریباً پیس لاکھ پتھر لگائے گئے پھر ان کی کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن ستر ٹن ہے یعنی ستر ہزار کلو گرام اور آج تک کوئی حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا احرام کی بلندی ایک سو انچاس اشاریہ چار میٹر ہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان ایک سو انچاس اشاریہ چار میلین کلو میٹر کا فاصلہ ہی ہے احرام کی اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے اور اندرونی راستہ سیریس سٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر صدت نجم آیت انچاس میں آئے ہیں اگر آپ گوشت کا تازہ خون علور ٹکرا احرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خوشک ہو جائے گا یہ راز آج تک رازی ہے احرام کے سرکم فیرس کو اگر اس کی انچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ تین اشاریہ چودہ کے برابر ہے جو ریاضی اور فیزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کسی دارے کے محیط کو اس کے کتر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے رات کے وقت احرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برکی رنگ کی پالش کی گئی ہے جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کے سوئیوں اور نمروں پر تابکار دھات ریڈیم کی رنگ کی پالش ہوتی ہے تینوں احراموں کی لائن اسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورینون کی متوازی پیرلل ہے سال میں ایک دن سورج کی شوائیں احرام کے اندر داخل ہوتی ہے یہ دن فیرون کا یوم پیدائش ہے احرام میں رکھی تلواریں اور چھوریاں زنگلوت نہیں ہوتی حالکہ آزاروں برسوں سے یہ وہاں موجود ہیں اور سجدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے احرام کے چند کمروں میں بہت سے علات بند ہو جاتے ہیں اور سجدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکی تعجب کی بات ہے کہ تینوں احراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بیر ایک نیوس میں واقعہ برمودہ ٹرائنگل اور بیرل کائل میں واقعہ فارموسا ٹرائنگل کو آپس میں ملاتی ہے یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں یہاں وائی جاز بیری جاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں بڑے احرام میں تین کمرے دو زمین سے اوپر اور ایک زمین کی اندر احرام کی بنیاد کی چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے بیس ویس صدی ایسی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا جو دائرہ آرمیٹ احرام کو دو شمع تقسیم کرتے ہیں وہ تمام بریازموں اور سمندروں کو بلکل برابر دو شمع تقسیم کرتے ہیں ان کا رکبہ ایک دوسرے سے برابر ہے اگر بلیڈز وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تنواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں سیزدان یہ راج بھی حال نہیں کر سکی سیزدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں کترے کے برابر ہیں ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راج براتے میں کہا کہ یہ راج اس بات کے شاید ہے یہ کسی بیرونی اسمانی مخلوق کی کارکدگی ہے زمین مخلوق اتنی اقل و فہم نہیں رکھتی تھی یا رکھ سکتی ہے عظیم ایرام میں پتھروں کا استعمال اس طرح کیا گیا کہ اندر کا درجہ حرارت ہمیشہ مستقم اور زمین کے آواز درجہ حرارت بیس ڈیگری سیلسیس کے برابر رہتے ہیں اگر اس کے پتھروں کو تیس سنٹی میٹر موٹے ٹگروں میں کار دیا جائیں تو ان سے فرانس کے چاروں طرف ایک میٹر اونچی دیوار بن سکتی ہے پیرامیڈز میں بنیاد کے چاروں کونے کے پتھروں میں بال اور ساکٹ بنائے گئے تاکہ گرمی کی حدد اور زلدوں سے محفوظ رہے مصری لوگ ایرام کا استعمال ٹپ، کالینڈر اور سورج اور زمین کی رفتار اور روشنی کی رفتار کو جاننے کیلئے کیا کرتے ہیں ایرام کو ریاضی کی جائے بتائش بھی کہا جاتا ہے جس سے مستقبل کا حساب کیا جا سکتے ہیں ان تمام رازوں اور باتوں کو پرکنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایرام مصر حقیقت میں ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنا انسانی سوچ کے لیے ناممکن ہے امید ہے جیسے جیسے انسان اور ٹکنالوجی مزید ترقی کریں گے تو انرازوں سے متعلق کوئی سیر آسل جواب مل سکے امید ہے ٹائمز ٹی وی کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ